اوکے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر سکس کے ہم سکوڈ ڈسکس کریں گے فرم دفرسٹر بائیولوجی اور چپٹر کا نام ہمارے پاس ہے پروکیریوٹس یعنی کہ اس چپٹر کے اندر ہم لوگ پروکیریوٹک آرگنزم ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بیکٹیریاں ہیں اور آرکی وغیرہ ہیں اور پروکیریوٹس ہمارے پاس وہ جاندار ہوتے ہیں جن میں انکمپلیوٹ نیوکلس ہوتا ہے یا جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلر میمبرین نہیں ہوتے ہیں اور میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلز بھی نہیں ہوتے ہیں فرسٹ ہم سکوڈز ہمارے پاس ہے پروکیریوٹس میں ہے ایف ایوال فروم دا انسیسٹر کال تو اسے ہم سکوڈز میں پوچھا گیا ہے جو پروکیریوٹس ہے ان کے اولوشن کون سے جانداروں سے ہوئی ہیں یا کون سے کریچر سے ہوئی ہیں اور ان کے انسیسٹر کون سے جاندار ہیں اپشن آئے گا اے یعنی کہ پروٹو بائیونٹس پروٹو بائیونٹس ہمارے پاس ایسے کریچر تھے جن میں صرف اور صرف آرینے ہوتا تھا اور آرینے کے آراؤنڈ ایک لپیڈ میمبرین ہوتا تھا تو یہاں پر اپشن آئے گا اے یعنی کہ ہمارے پاس جو پروکیریوٹس ہے ان کے انسیسٹر ہے پروٹو بائیونٹس سیکنڈ ایم سکوڈز ہمارے پاس ہے The earliest undisputed evidence of life on earth dead at least جو پر پوچھا گیا ہے چاہے دا ہمارے پاس زندگی کے شروعات ہوئی ہیں سائنس کے مطابر تو کتنا عرصہ ہوا ہے تقریباً کتنا عرصہ ہوا ہے تو یہاں پر option آئے گا اہ یعنی کہ 3.5 بلینز ایرز اگو ترا ہمارے پاس ہے پیپٹیڈو گلائکین لیر ایز دیکھو ہم جانتے ہیں سٹیننگ کے بیس پر دو ٹائپ ٹائپ بیکٹیڈیا arbega ایک گرام پاس ٹائپ بیکٹیڈیا گرام نیگٹیو بیکٹریہ کے لاتے ہیں اور جو بیکٹریہ کی سلوال ہیں وہ ایک کمپاؤنڈ سے بنا ہوتا ہے اس کمپاؤنڈ کو ہمیں کہتے ہیں پیپٹائیڈو گلائیکن اور پیپٹائیڈو گلائیکن خود جو ہے نا کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ جو گرام پوزٹیو بیکٹریہ ہے اس کا جو پیپٹائیڈو گلائیکن لیئر ہے وہ تک ہے موڈریڈ ہے یا تین ہے تو یہاں پر اوپشن آئے گا اے یعنی کہ تھک فورتہ ایم سے کچھ اپنے پاس ہے when the habitat condition became harsh and neutrons are exhausted the development is initiated called habitat کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جاندار جی جگہ پہ naturally پایا جاتا ہے مثال کے طور پر جیراف جیسے کہ صرف وصف افریقہ میں پایا جاتا ہے kangaroo جو اینا صرف وصف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے تو یہ ان کا habitat کلاتا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ جو habitat اگر حرش ہو جائے unfavorable ہو جائے حرش کا مطلب ایسی condition کو کہتے ہیں جہاں پر پانی کی قیمی ہو جائے یا بہت زیادہ گرمی ہو جائے یا سردی ہو جائے بہت زیادہ یا oxygen کی قیمی ہو جائے and neutrons exhausted اور neutrons کی بھی قیمی ہو جائے تو کونسی development یہاں پر start ہو جاتی ہے تو یہاں پر option آئے گا c endospore formation جیسے کہ بیکٹیریاں ہمارے پاس amoeba وغیرہ ہیں تو حرش condition میں یہ کیا کرتے ہیں اپنے ڈی این اے کے اراؤنڈ ایک لیئر بنا لیتے ہیں اور اپنے ڈی این اے کو protect کر لیتے ہیں جب تک environment جو ہے نا suitable یا favorable نہیں ہو جاتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں endospore تو یہاں پر option آئے گا ڈی این اے کو ہمارے پاس ہے bacteria show several types of moment such as flexing, spinning, swimming and creeping arcoids تو وہ کون سے بیکٹیریاں ہیں جو بہت سارے طریقوں سے وہ moment کر سکتے ہیں flexing بھی کر سکتے ہیں spinning بھی کر سکتے ہیں swimming بھی کر سکتے ہیں creeping بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر option آئے گا b یعنی کہ spirochetes bacteria 6 ڈی اے کو ہمارے پاس ہے photo autotrops n aero bacteria heb bacteria chlorophyll and another pigments تو ہمارے پاس جو ایسے بیکٹیریا ہیں جو photo autotrops ہیں مطبع اپنے غذا بناتے ہیں sunlight کی موجودگی میں اور n aerobe بھی ہیں مطبع یہ بغیر oxygen کے respiration کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پاس bacteria chlorophyll بھی ہیں اور دوسرے type کے pigments بھی ہیں colors بھی ہیں تو یہ ہمارے پاس کونسا compound کلاتا ہے تو یہاں پر option آئے گا c یعنی کہ bacteria wear it in 7 ڈی اپسی گوز ہمارے پاس ہے nitrogen fixing bacterium lives in the roots of such plant as a pea تو ہمارے پاس ایک bacteria ہے جس کو ہم کہتے ہیں nitrogen fixing bacteria اور یہ خاص طور پر یہ pea کے roots میں رہتے ہیں pea plant مطبع مطر کے plant کے roots میں رہتے ہیں اور یہ بیکٹیریا جو ہے یہ nitrogen کو جو atmospheric nitrogen ہے اس کو ایک انورٹ کرتا ہے nitrite میں اور nitrate میں تو اس bacterium کا scientific name کیا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا ہے یہاں پر option آئے گا رائزو بیم لیگو مینو سیرم ایٹھ ہمارے پاس ایم سی گوز ہیں cholera is caused by the bacteria cholera ہمارے پاس ایک disease ہے جو بیکٹیریا سے cause ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک digestive disease ہے تو اس بیکٹیریا کا نام بتانا ہے کہ وہ کون سا بیکٹیریا ہے تو یہاں پر option آئے گا c یعنی کہ vibrio bacteria نائیتھ ایم سی گوز ہمارے پاس ہے one of the first chemical to be used for the disinfection مطلب ایسا chemical جو ہم زخم وغیرے پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پایوڈین وغیرہ ہے ٹھیک ہے الا chemical استعمال کیا گیا تھا وہ ہمارے پاس ہے as a disinfection کے طور پر وہ ہمارے پاس ہے phenol tenth اور last time جیسے ہمارے پاس ہے exposure of flame اور destroy bacteria by burning ٹھیک ہے call تو ہمارے پاس ایک ایسا process ہے جس میں ہم burning کے ذریعے بیکٹیریا کو کیا کرتے ہیں destroy کرتے ہیں دیکھو بیکٹیریا کو destroy کرنے کی بہت ساری طریقے ہیں ٹھیک ہے sunlight سے بھی destroy کر سکتے ہیں burning سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس option آئے گا P یعنی کہ incineration